اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے کالی میرچ روشت بنانے کی ایک بہت ہی شاندار ریسپی لائی ہوں آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کو باقی سارے طریقے بلکل بیکار لگیں گے اور آپ جب ایک بار بنا کے کھالیں گے تو میری گیارنٹی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس ریسپی کو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے اتنی ذائقہ دار مزیدار ریسپی ہے تو چلیئے ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے آئل لیا ہے اس میں ایک بڑی علائچی دو چھوٹی علائچی ساتھ میں ایک جاوتری کا پھول میں نے لیا ہے تو یہ گرم مسالے آئل میں ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم نے پیاز شامل کرنی ہے تو دو بڑے سائز کی میں نے پیاز لیا ہے رفلی کٹی ہوئی پیاز اس میں اٹ کر دی ہے پیاز کو ہم نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے بس سوتے کرنا ہے کیونکہ پیاز کا کلر چینج نہیں کرنا ہے ہم نے تو بس اتنا پکائیں گے کہ پیاز کے اندر جو ایک سمیل ہوتی ہے اور جو اس کے اپنی کچھے پن کی سمیل ہوتی ہے بس وہ دور ہو جائے اتنا ہم نے اسے پکانا ہے تو یہاں دیکھئے پیاز ہماری سافٹ ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس میں گوشت شامل کرنا ہے میں بیف کے ساتھ بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو مٹن کے ساتھ بھی اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں آدھا کلو میں نے بانلیس گوشت لیا ہے آپ چاہیں تو ہڈی کے ساتھ بھی گوشت لے سکتے ہیں لیکن بانلیس گوشت کے ساتھ یہ بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے یہ ریسپی اب ہم نے گوشت کو اچھی طرح سے ہائی فلم پر فرائے کرتے جانا ہے اتنا پکانا ہے کہ گوشت کا کلر چینج ہو جائے اس سے یہ ہوتا ہے کہ گوشت کی بھی جو اپنے کچھے پن کی سمیل ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں اسے ہائی فلم پر پکا رہی ہوں یہاں پر دیکھئے گوشت کا کلر چینج ہونے لگا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں جائے گا تقریبا میں یہاں پر دو چمچ بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں ایک منٹ تک ہم نے مزید فرائے کرتے جانا ہے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے فرائے کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے تو بس اس میں ہم نے کوئی مسالے کچھ بھی نہیں شامل کرنا ہے بہت کم مرچ مسالوں کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار سی کالی مرچ کڑھائی بن کے تیار ہوتی ہے نمک اس میں جائے گا حضب ضرورت تو میں نے ایک ٹی سپون نمک شامل کیا ہے تو میں اسے اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیتی ہوں اس کے بعد اس میں دہی شامل کر دیں گے تو یہاں پر ٹوٹل میں نے دو سو پچاس گرام دہی لیے دہی اس میں اٹھ کر دی ہے اسے اچھی طرح سے ملائیں گے اور اس کے بعد اس میں حضب ضرورت ہم نے پانی شامل کرنا ہے پانی اتنا ڈالیں گے کہ گوشت اس میں اچھی طرح سے گل جائے تین سے چار گلاس کے قریب میں اس میں پانی اٹھ کر گئی ہوں اب ہم نے اسے پکانا ہے ٹوٹل یہاں پر ایک سے ڈیرڑ گھنٹہ لگ جاتا ہے گوشت کو اچھا سا گلانے میں یا پھر بعض دفعہ گوشت پر ڈپینٹ کرتا ہے گوشت جلدی بھی گل جاتا ہے تو ہم اسے لو ٹو میڈیم فلم پر پکائیں گے ٹوٹل میں نے اسے سوہ گھنٹے تک پکایا تھا ایک گھنٹہ اور پندرہ منٹ میں نے اسے پکایا ہے تو گوشت بہت اچھا سا گل چکا تھا تو یہاں بیچ بیچ میں ہی میں نے ایک دو بار چیک کر لیا تھا تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے پانی اس میں تھوڑا سا بھی موجود ہے تو اب ہم نے اس کی خوب اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے اتنی بھنائی کرنی ہے کہ اس کا جتنا بھی یہ پانی ہے یہ سارا اس میں سے خوشک ہو جائے اتنی دیر تک ہم نے اسے پکاتے جانا ہے تو یہاں پر ساتھی میں میں اس میں ڈالوں گی پسا ہوا زیرہ میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون یہ ہوم میڈ میرا پسا ہوا دھنیا پاورڈر ہے یہ اس میں اٹ کر دیا گرم مسالہ پاورڈر اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون تو بس ہم نے اسی طرح سے اس کی اچھی سی بھنائی کر لینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو آئل ہے وہ الگ سے سیپریٹ ہونے لگا ہے اب اسے تھوڑا سا چٹ پٹا فلیور دینے کے لیے میں اس میں ڈالوں گی ہری میرچ کا پیسٹ تقریباً میں نے پانچ عدد ہری میرچیں لی تھی تھوڑے سے پانی کے ساتھ پیس کے ان کا بے نے پیسٹ بنا لیا تو ہری میرچوں کا پیسٹ اس میں شامل کر دیا ہے اس سے فلیور بھی بڑھ جاتا ہے خوشبو بہت اچھی آتی ہری میرچوں سے تو اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہی کڑھائی ہماری بند کے تیار ہو گئی ہے اور اس میں مسالہ بھی آپ کو اچھا خاصا نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل ایک دم خوش کار ڈرائے یہ بنی ہو تو بہت ہی مزہ دے گی آپ کو یہ ضرور آپ لوگ اس ریسپی کو بنائیے گا تو یہاں پر خوب اچھی طرح سے بھنائی کرنے کے بعد اب اس میں ہم کالی میرچ کا پاورڈر شامل کریں گے تو یہاں پر آپ نے فریش اسی ٹائم تازہ کالی میرچ پیس کے لینی ہے پہلے سے کالی میرچ کا پیسہ ہوا پاورڈر استعمال نہیں کرنا ہے تو یہاں میں نے ایک ٹی سپون بھر کے کالی میرچ کا پاورڈر اس میں اٹھ کیا باریک کٹی ہوئی ادرک ساتھ میں شامل کیے تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی ہری میرچیں اٹھ کر دیئے تو بس اب اسے اچھی طرح سے ملائیں گے تو لیجئے جناب ہماری آج کی بہت ہی مزہ دار سی امدہ ریسپی بن کے تیار ہوئی ہے کالی میرچ گوشت کڑھائی تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا یقین مانیے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے جب اتنا وی آئی پی کھانا آپ کو گھر پہ ملے گا تو ریسٹورنٹ جانے کا کس کا دل چاہے گا تو گھر والوں کو خوش کرنا ہو تو یہ ریسپی تو ضرور بنائیے گا انشاءاللہ تعالی آپ سب ہی اس ریسپی کے فین ہو جائیں گے بہت سادہ سی ریسپی ہے لیکن ذائقہ بہت ہی خاص ہے بہت ہی عالی ہے اس کا آئی ہوپ کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ